جی اویس بھائی اس جو آپ نے ایکسپلینیشن دیا اس میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ایک کوسٹن یہ بھی تھا جو باطنی نفس کی پوجا والا تھا یہ آپ نے کلیر کر دیا یہ حدیث کا ریفرنس کلیر کر دیں کہ کہاں پہ کون سی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ قبروں کو سیدھا کر دو اور جو یہ آج کے لیکچرز کے حوالے کے جو آپ نے آج لیکچر دیا اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ ایک خاص طبقہ ہے جو قبروں پہ جا کے جنڈے لگاتے ہیں اپنی منتے مانگتے ہیں اور یہ کون لوگ ان کو کیا سمجھنے میں کس چیز میں کمی رہ گی یا توحید کو سمجھنے میں یا شرک اور شرکی اقسام کو سمجھنے میں یا پھر وہ اندر جو شیطان کا نمائندہ ہے نفس وہ تو اندر ہے اور نفس کی پاکی کے حوالے سے بس یہ تو دو تین چیزیں جو آپ دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی ہے نا حدیث کا ریفرنس کے قبروں کو سیدھا کر دو تو آپ لوگوں کو آ رہا ہے جیس سکرین پر نظر دیکھ لیں تو آپ کو بھی بات میں آ جائے گا مجھے کہاں یاد ہیں بھی سے تو بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریفرنس کے ساتھ مجھر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو زبانی مجھے ریفرنسز یاد نہیں ہوتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے تو یہ پھر ایفرٹ کر کے ڈگ آؤٹ کر کے وہ حدیث کا ریفرنس کے ساتھ پر سکرین پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ بھی دوبارہ جب دیکھیں گے تو آپ نے انشاءاللہ ایک بات دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ان کے یہ جو قبروں پہ جا رہے ہیں اس طرح کے کریں ان میں مرابلم کیا ہے دیکھیں کہ کافر کو بھی ڈسکس کرنا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میرا تو کام ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے پیچ ڈیلے ہیں نٹ ڈیلے ہیں یا بجلی کام آ رہی ہے یا سیل چارج نہیں ہے وہ جو بھی ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے صرف اتنا کام ہے کہ توحید کی طرف آ جائیں شرک اور اس کی اقسام کو چھوڑ دیں ہمارا کام ہے دعوت پہنچانا وہ ان کے جتنے مسئلے ہیں نا وہ اپنا پلمبر بلائیں اپنی ریپیرنگ کریں الیکٹریشن کے پاس جائیں ان کا مسئلہ ہے تو باقی اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کر دیں ہماری بھی کر دیں اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں تو باقی نفس کی پاکی کا تو یہی اصول ہے کہ بس یہ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے بس اسی کے اندر سارا آنسر ہے کہ وہ رائٹ کمبینیشن ہونے چاہیے ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اور توقل سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے تو انشاءاللہ نفس اللہ تعالیٰ کی تحفیق سے پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اصل تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں پہ بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ شکوے کی صورت نہیں آنی چاہیے کہ مجھے تو کچھ دیا ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی غلوب بھی نہیں آ جانا چاہیے اپنی زور بازو کے اوپر اپنے اسباب کے اوپر جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دس دس گناہ کے اوپر مسلمان غالب آ جائیں گے لیکن بعد میں فرمایا کہ اب تم میں کچھ خرابی آ گیا صرف دگنوں پہ ہی غالب آ گیا تو وہ خرابی بیسیکلی کیا تھی کہ غزوہ اہود میں بھی مسلمانوں کو تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ ہم تو اب تو زیادہ ہیں غزوہ بدر میں ہم اتنے تھوڑے تھے تو ہم غالب آ گئے تھے تو اس میں ہم زیادہ ہیں تو اب تو ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے تو وہ خرابی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا وہ ایک پرابلم بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر غزوہ اہود میں کیسے ہوا تھا تو یہ کمبینیشن رہنی سے یہ اوفرلی اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے اور ساست اللہ تعالیٰ سے میں مانگتے رہنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی جب معاملہ ہوا تھا وہ عورت ان کے پیچھے آ رہی تھی ان کو بدکاری کی دعوت دے رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اس سے جان چھڑا کے ساتھ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو نہیں بچائے گا تو میں نہیں بچ سکتا دونوں کام کر رہے تھے اسباب بھی توقع دی اور کوئی عویس بھی یہ اطلاق اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم علم یعنی قرآن میں بھی ہمیں بتایا سپیسیفک ٹائم کے بعد آپ اس کو یعنی وہ کریں بس طرح لعدہ کریں آپ نے یہ سارا کل ویڈیو بھی وہ آپ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ بھی قاسم بھائی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس چیز پر غور کرنے تو آپ نے کیا اس چیز پر غور کیا ہے یہ میرا انفرادی کوئسٹن کر رہے ہیں کہ ذاتی زندگی کے بارے میں کہ وہ جو میں نے اپنی فرسٹ وائف کو طلاق دیا تو آپ نے کیا سارے سٹیپس پورے کیے یا نہیں کیے یہ تھوڑا سا پبلک ہو جائے گا اگر میں اس کو دسکرشن کروں وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہی کیا اور کوئی πολهات میں سارے سے زیادہ